آج ہم ایڈزاپشن شپٹر کے سلسلے میں ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے جو کہ ہے لینگور ایڈزاپشن ایس و تام سو لیٹس ٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو لکچر میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا فرینڈ لک ایڈزاپشن ایس و تام جس میں میں نے آپ کو بتایاتا ہے کہ اگر ہم ایکسٹینٹ اپ ایڈزاپشن جو کہ ایکس ور ایم سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو اگینس پریشر پلٹ کرتے ہیں so we get this kind of plot now اس پلٹ کو ہم تین ریجن میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جو پس ریجن ہے جس کو ہم لو پریشر ریجن کہتے ہیں you can see pressure from left to right increase ہوتا ہے تو جو اوریجن کے ساتھ قریب ہے تو that is low pressure ریجن جو درمیان والا ریجن ہے اس کو ہم intermediate pressure ریجن کہتے ہیں اور جو last one ہے that is high pressure ریجن so you can see from here you can see from here کہ جو لو پریشر ریجن ہے وہاں پہ ایکسٹینٹ اپ ایڈزاپشن اور پریشر ایک دوسرے کے ڈائریک پروپورشن ہے مطلب جتنا آپ پریشر کو انکریز کرتے ہیں اسی ریشو سے ہمارے پاس ایکسٹینٹ اپ ایڈزاپشن بھی انکریز ہوتا ہے now جو ہمارے پاس high pressure ریجن ہے اگر آپ اس کو closely observe کریں تو you can see کہ ہمارے پاس جو پلٹ ہے وہ ایکس ایکسس کے پیرلل بن جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ ہم ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو ہم پی ایس کہتے ہیں سیچوریشن پریشر اس کے بعد ہم پریشر کو جتنا بھی انکریز کریں ہمارے پاس کوئی ایڈزاپشن پراسس نہیں ہوتی ایکس اور ایم یو کین سی پرام ہیر کانسٹنٹ رہتا ہے یو کین سی پرام ہیر سو فریڈلینک ایڈزاپشن ایسو تم ایکسپریمنٹل ڈیٹا کو پریزنٹ تو کرتا ہے لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کرتا کہ کیا وجہ ہے کہ لو پریشر ریجن میں جتنا ہم پریشر انکریز کرتا ہے اتنے ایکسٹینٹ اپ ایڈزاپشن انکریز ہوتا ہے اور ہائی پریشر پہ no matter how much we increase the pressure ہمارے پاس ایکسٹینٹ اپ ایڈزاپشن زیادہ نہیں ہوتا اور کیوں انٹر میڈیٹ ریجن میں سٹیٹ لائن سے کروڈ ڈیوییٹ ہوتا ہے مطلب ایکسٹینٹ اپ ایڈزاپشن تو انکریز ہوتا ہے with انکریزن پریشن لیکن جس ریشو سے انکریز ہونا چاہیے اس ریشو سے نہیں ہوتا so in order to explain these questions لینگ مور پریزنٹ his own ایڈزاپشن آیسو تم کا لینگ مور ایڈزاپشن آیسو تم لینگ مور نے اپنا ایڈزاپشن آیسو تم بہت سیمپل ایزامشن کی مدد سے ڈیرائیف کیا وہ ایزامشن ایک طرف تو ان پینامنا کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ لو پریشن پہ کیا پینامنا ہوتا ہے ہائی پریشن پہ کیا ہوتا ہے اور انٹرمیڈیٹ پہ اور دوسری طرف ایک آہ Cuttharons derive کرتا ہے جو کہ Fabric Exorption Isotherm کے ساتھ konsistent ہے سب strike اس متعلق ہوا ہے میجا فرصция ساری اندر به اندر آئی سے اندر آئی حافی آئی متعلق سے متعلق ہوا اس وقتآ ساری اندھ آئی ہوتے ہیں جب وہ سائٹس پیل ہو جاتے ہیں سو نو میٹر آپ جتنا بھی پریشر زیادہ کرے جتنے بھی کنسٹریشن آپ کنسٹریشن زیادہ کرے فردر ایڈزارپشن نہیں ہوتی دوسری بات مونو لیئر فارمیشن کے لینگ بورڈ نے اپنے آسوتام کے لیے مونو لیئر ایزیون کیا مطلب کیا ہے کہ جب فرس لیئر بن جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا لیئر نہیں بنے گا جو ترد ایزارپشن ہے that is very important that is the rate of ایڈزارپشن رو ای کا مطلب کیا ہے rate of ایڈزارپشن is proportional to the pressure جو pressure آپ اوپر اپلائی کر رہے ہیں اس کو proportional ہے جو کہ فریڈلک ایڈزارپشن ایسو ترم میں بھی extent of ایڈزارپشن pressure کے proportional تھا and also to the number of unoccupied site that is very you can say common کہ ظاہر ہے کہ جتنے unoccupied sites زیادہ ہوں گے اتنے ملکول ایسانی کے ساتھ ایڈزارپ ہوگا تو ہمارے پاس rate of ایڈزارپشن نہ صرف اپلائی پریشر کے proportion ہے but also it is proportional to the number of unoccupied sites جبکہ rate of ڈیزارپشن ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ that is proportional to the number of unoccupied sites لینگ مور پر دا پس ٹائم assume that کہ ایڈزارپشن اور ڈیزارپشن پراسز simultaneously ہوتے ہیں مطلب کیا ہے کہ مالکول ایڈزارپ بھی ہوتے ہیں اور similarly جو ایڈزارپ مالکول ہوتے ہیں وہ ڈیزارپ بھی ہوتے ہیں اس کی ایکزامپل میں اس طرح آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں پر ایکزامپل ایک ہوتل ہے جس میں مہمانوں کے بیٹنے کی سو لوگوں کی جگہ ہے پر ایکزامپل سو لوگ وہاں پہ اکٹے کانا کھا سکتے ہیں اب ڈینر کے وقت پر ایکزامپل ابھی ارلی ہے تو سیڈز زیادہ حالی ہوں گے اور جو بھی کسٹمر آئیں گے وہ they will find دیر سیڈ اور وہاں پہ کانا کھائیں گے اب وہاں پہ سیڈ پل ہونا شروع ہو گئے تو اب جن مہمانوں نے کانا کھائے ہیں تو they will go outside the hotel تو مطلب کیا ہے لوگ آتے ہیں سیڈز پہ بیٹھتے بھی ہیں اور بیٹھنے کے بعد واپس بھی جاتے ہیں تو جو واپس جاتے ہیں that's mean they are ڈیزار اب initially چونکہ زیادہ سیڈز حالی تھے تو جو بھی لوگ آتے تھے وہ they find their سیڈز اب let's say کہ اسی سیڈز فیل ہے اور ہمارے پاس پچاس مہمان اور آگئے ہیں پچاس کسٹمر اور آگئے ہیں so what will happen وہ پچاس مہمان تو سارے کے سارے ان کو سیڈز نہیں مل سکتی چونکہ number of available سیڈز کم ہے تو you can say کہ rate of ایڈزارپشن ہمارے پاس کس کے پروپورشنل ہے it is directly پروپورشنل to the applied pressure کہ کتنے گیس مالکویل ہے اور اس کے لئے available sites کتنے ہیں اور similarly ہوتل میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو اتنا possibility زیادہ ہوگا کہ وہ ہوتل سے باہر جائیں کیونکہ جتنا لوگ کھانا کھا رہے ہیں اتنا زیادہ لوگ واپس آئیں گے اگر چار لوگ کھانا کھائے ہیں آئے ہیں تو وہی چار لوگ واپس جائیں گے so similarly the rate of desertion is proportioned to number of unoccupied site اور at equilibrium جب equilibrium ہوگا تو you can imagine کہ equilibrium میں کیا ہوگا rate of desertion let's say ہمارے پاس equilibrium میں ہوگا rate of desertion کے مطلب کیا ہے جتنے لوگ seats پہ بیٹھ رہے ہیں اتنے ہی لوگ واپس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہوتل میں number of people constant ہوں گے similarly جتنے molecules adsorbed ہو رہے ہیں اتنے deserve ہو رہے ہیں تو number of molecules on the adsorbed surface will be constant now langmore adsorbed شنیش تم کو بہت simply derive کرتے ہیں کس طرح کہ پہلے rate of adsorption معلوم کرتے ہیں پھر rate of desorption معلوم کرتے ہیں پھر equilibrium دونوں کو equate کرتے ہیں اور اس کو simplify کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں rate of adsorption معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس rate of adsorption let's say میں rate of adsorption کو ra سے represent کرتا ہوں تو according to assumption وہ کس کے proportional ہوگا pa کے ہوگا جو کہ applied pressure ہے and also rate of adsorption ہمارے پاس proportional ہوگا number of unoccupied sites right sorry now number of unoccupied sites ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا so let's introduce another term that is called theta theta کیا ہے occupied site ہے divided by number of total sites let's say number of total sites on adsorption so theta exactly اس کو سیم معنو ملے جس طرح x or m ہے you can say x کیا ہے number amount of adsorbed adsorbed on unit adsorben so یہاں پہ بھی adsorption process کب زیادہ ہوگا جب occupied sites زیادہ ہوگے ہوں گے نا اور m کیا ہے جو کہ adsorben ہے so ہمارے پاس theta کس کے برابر ہے occupied side divided by total number so occupied side from this equation ہمارے پاس occupied sides کس کے برابر ہے you can tell simply اس n کو اس طرف لے جائیں theta multiplied by n so لیکن ہمارا تو entrust unoccupied sides پہ ہیں اس کو بھی یاد کریں theta n ہمارے پاس number of occupied side ہے similarly number of unoccupied side now you can اگر آپ نے یہ logic explain understand کیا ہے تو you can write کہ ہمارے پاس total number of sides کتنے ہیں n ہے اور اس سے occupied side آپ minus کریں تو آپ کے پاس number of unoccupied side آئے مطلب کیا ہے let's say یہ ہمارے پاس exorben service ہے let's say ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 ہے اور ہمارے پاس 1 2 3 4 5 fill ہے let's say تو total number of sides ہے اور ہمارے پاس occupied کیا ہے 5 ہے تو ہمارے پاس total number of sides unoccupied side کیا ہوگئے n minus n theta so i can write rate up exorption ہمارے پاس برابر ہوگا برابر کی بات کرنا ہوں تو equality k a چونکہ proportionality کو میں equality میں replace کروں گا تو constant لگا گا pa جو applied pressure ہے fred exorption ہے ستم میں بھی ہم نے ملٹیپلائی بائی ہمارے پاس ملٹیپلائی بائی n minus n theta اگر میں n کو common لوں تو یہ کیا ہو جائے گا that will be equal to ka pa اور n common لوں تو ہمارے پاس کیا 1 minus theta n آ جائے گا excuse me so remember this تو ہم نے کیا کیا rate of exorption معلوم now rate of exorption کے بعد ہم rate of desorption معلوم کریں let's say rate of desorption کو rd سے represent کرتا ہوں rate of desorption ہمارے پاس کس کے proportion ہوگا number of unoccupied side جس کو میں نے already explain کیا وہ کس کے برابر ہوگا n ہم constant لگائیں let's say that is kb n t تو یہ ہمارے پاس rate of desorption ہوگا اب at equilibrium at equilibrium ہمارے پاس کیا ہوگا rate of exorption ہمارے پاس برابر ہوگا rate of desorption کے rate of desorption یہاں پہ ہمارے پاس برابر ہے kb n theta کے جب rate of exorption جو کہ میں نے already کیا ہے that is equal to k a p a اور n sorry اس کو توڑا سا جگہ کم ہے تو اس کو توڑا سا clear لگتے ہیں excuse me اس کو دوبارہ لگتے ہیں n theta so اب you can say ہمارے پاس n n کے ساتھ cancel ہو گیا تو we can write here very easily ہمارے پاس کیا ہے constant کو ایک طرف کریں اور theta کو دوسری طرف so further سرپس امپلیکیشن ہے okay so from this equation you can see ان دونوں کو constant کو ایک طرف کریں تو k let me write it excuse me that will be equal to k a divided by k b mطلب k b is side p a ko side p and that will be equal to you can see theta is side p hai hum ar one minus theta further let say k a or k b hum ar p constant hai constant k constant p divide k r to so let's say k p a k b r to that will be equal to theta 1 minus theta now further a p is go kis tar simplify kar saktay let me first get rid of this equation so so you can also write one over theta is go inverse kare over theta that will be equal to one over k pa so you can write it like this now you can further simplify it like this one over theta minus one that will be equal to one over k pa a so this one ko this side p let me use another color so you can understand it well so one over theta is equal to one over k pa plus one dono ka lcm lay so you can write k p a a a a a a a lcm m l a that will be equal to one k k pa k pa k pa cancel ho gaya to one a gaya and one k sa to y ha ha mar pa k pa a a a so this is the general form of land more adsorption isota so you can also write theta let's say theta humare pa that is equal to k pa over one plus k pa now chunki main esko inverse keya to esko di inverse karun ga now as i told you theta is the same as the extent of adsorption so you can also write you can write here x or m is equal to k pa or one plus k pa you can assume like this okay so generally we have to x square m which is equal to a p divided by one plus b e you will ask that a and b where is a and a and a b constant are now x x x over b here has has an side ho a here here let's say here here is a guy a watch a go and work a تو ہمارے پاس کیا جائے گا P و X M that will be equal to 1 plus B P divided by A اس کو ہم پردر کر سکتے ہیں کس طرح P و X M that will be equal to اس کو توڑا سا open کریں تو 1 و A plus یہ ہمارے پاس B و A آ جائے گا اور ہمارے پاس P آ جائے گا if you can see that takes a palma straight line equation let's say this is if we plot this P و X M on Y axis and so its intercept will be equal to excuse me 1 و A that will be excuse me excuse me so its intercept will be equal to 1 و A and it's that is equal to M X so 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 P کو X پہ plot کریں گے اور ہمارے پاس X straight line equation آ جائے گا so P were X M against P so ہمارے پاس straight line equation آئے گا جس کی ایک ہمارے پاس intercept ہوگی intercept ہمارے پاس you can say کس کے برابر ہوگی 1 و A کی so اگر آپ اس equation کا constant M معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس straight line equation کے 1 و A کے برابر ہوگا slope ہمارے پاس اس equation کیا کس کے برابر ہوگا excuse me slope ہمارے پاس برابر ہوگا کس کے ہمارے پاس you can say B و A کے so you can from the slope یہاں پہ intercept سے آپ A معلوم کریں گے اور پھر slope B و A تو intercept کا A اور straight line کا slope کی ویلی آپ پھٹ کریں گے تو you will find out B so you can so ہمارے پاس جو language absorption isotherm ہے جو کہ lecture کے start میں میں نے آپ کو یہ گرپ بتایا تھا friend like absorption isotherm تو اس کو explain کر سکتا ہے یا نہیں تو let's apply ہمارے پاس low pressure پہ straight line equation آنا چاہیے this is langmore absorption isotherm and this is predilic absorption isotherm so predilic absorption isotherm تو low pressure میں exactly explain کر سکتا ہے raise to power one one and so you can see at very low pressure you can say اگر pressure بہت زیادہ کم ہو تو that mean that will be much چونکہ pressure low ہے that will be much much lower than one اس کا مطلب ہے کہ one plus bp جو ہمارے پاس ہے وہ you can say approximately equal to one so this equation x over m that will be equal to ap جو کہ constant ہے and divided by one so that will take the form of fredelijk adsorption isotherm so that means at low pressure langmore adsorption isotherm can perfectly explain the plot at high pressure can the langmore adsorption isotherm explain the data so you can see here at high pressure the curve become parallel to the x axis so it should be x over m should be equal to constant so you can see at high pressure because pressure is very high so bv is much greater than 1 why because pressure is 1 plus bp approximately چونکہ ابھی پریشر زیادہ ہے بی بی کے مقابلے میں one negligible ہے تو that will be almost equal to بی بی سو جب یہ بی بی کے برابر ہوتا ہے سو پٹ this value in the above language equation سو یو کینسے ایکس اور ایم ایز ایکل ٹو اے پی اور یو کینسے بی بی سو پی پی کے ساتھ cancel ہو گیا تو ایکس اور ایم ہمارے پاس کس کے برابر ہے اے اور پی کے جو کہ constant ہے سو یو آلسو نو دیٹ کہ ہمارے پاس جو predilic adsorption آسو تم ہے that is equal to ایکس اور ایم is equal to k at high pressure پہ ہمارے پاس one اور n کی value zero بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ at high pressure ہمارے پاس extent of adsorption constant کے برابر ہوتا ہے and it is not affected by the external pressure تو اس کا مطلب ہے کہ langmore adsorption آسو تم بھو can successfully explain the adsorption pattern of surface both at low temperature and at high temperature and of course at intermediate pressure we can apply this equation because ہم کوئی بھی assumption نہیں لے سکتے ہیں that's all for today thank you very much یدی جو دی 축فی رهم پیش یدی جو رحم تک یدی جو ر with ینتیر موسیقی